اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ تمام لوگ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے وضیفوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمن آپ سے دور رہیں یا پھر بہت گندے گندے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر کرنا دھرنا جادو وغیرہ کروا دیتے ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو سبق سکھائیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے دشمن سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا انشاءاللہ تبارک وطالعہ چند دنوں میں دشمن آپ کا بھاگا بھاگا فرے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک وطالعہ کے نام کا ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں جو اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں یا تو وہ آپ کے دوست بن جائیں گے یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے تو آئیے ویڈیو شروع ہو اس سے پہلے اللہ تبارک وطالعہ سے ہاتھ اٹھا کر ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنے لوگ بھی اس دنیا میں پریشان ہیں تو اپنی رحمت سے ان کی پریشانی کو دور فرما اور اے اللہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اپنی رحمت سے ان تمام لوگوں کے دلوں کی مرادوں کو اپنی بارکاہ میں قبول فرما آمین اللہم آمین کومنٹ باکس میں لکھ دیجئے آمین کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے جن لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہے ان کا تہہ دل سے شکریہ اور جن لوگوں نے نہیں کیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں آئیے دوستو اب آپ لوگ سمجھ لیجئے اس وضیفے کو کرنے کے طریقے کے بارے میں تو پیارے دوستو بہت سمپل سا اور بہت چھوٹا سا وضیفہ ہے آپ لوگ سمجھ لیجئے آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو یہ وضیفہ اثر اور مغرب کے درمیان کرنا ہے یعنی کہ اثر کی نماز کے بعد اور مغرب کی آزان سے پہلے اس بیچ میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس وضیفے کو کر سکتے ہیں وضیفہ کرتے وقت آپ لوگ کسی سے بھی بات نہ کریں خاموشی کے ساتھ اس وضیفے کو کریں اور جس وقت میں آپ لوگ اس وضیفے کو کر رہے ہیں اس وقت آپ لوگوں کے دل میں یہ نیت رہنا چاہئے کہ ہم اپنے فلا دشمن کے لیے اس وضیفے کو کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگ اپنے دل میں یہ نیت رکھئے کہ یا اللہ میں جانتا بھی نہیں ہوں میرے کتنے دشمن ہیں تو میرے جتنے بھی دشمن ہیں ان تمام لوگوں کے دلوں میں رحم فرما اور ان تمام لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا فرما یا پھر ان تمام لوگوں سے مجھے نجات دے اس طریقے کی نیت آپ لوگ اپنے دل میں رکھئے اس کے بعد آپ لوگ سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھئے درود پاک جو آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیا اس کے بعد جیسا کہ آپ لوگ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تبارک وطالعہ کا پاک نام یا خالکو دھیان سے آپ لوگ دیکھ لیجئے یا خالکو یا خالکو یا خالکو اس طریقے سے یہ اللہ تبارک وطالعہ کا پاک نام تین سو مرتبہ یعنی کہ 300 ٹائم پڑھیں اس کے بعد تین بار آخر میں درود پاک پڑھیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس آپ لوگوں کو اتنا ہی یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفہ پورا ہونے کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک وطالعہ سے اپنے دشمنوں سے نجات پانے کے لیے دعا کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ چند دنوں میں آپ لوگوں کی دشمنی ختم ہو جائے گی اور جتنا بھی آپ لوگ اس وظیفہ کو کرتے رہیں گے اگر روزانہ اس کو کریں گے تو آپ کا جو دشمن ہے یا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی آپ کے لیے نہیں تو اتنی بیچینی پیدا ہو جائے گی کہ وہ خود پریشان ہو جائے گا کہ یا اللہ میں نے اسی کونسی گلتی کر دی جس کی یہ سزا مجھے مل رہی میں کھل کے تو اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتا لیکن آپ لوگوں کو اگر کسی نے زیادہ ہی زلیل کر رکھا ہے تو آپ لوگ اس کے لیے اس وظیفے کو ضرور کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کیجئے بہت سارے لوگوں کے دشمن ہوتے ہیں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ ان سے ان کی حفاظت ہو تو پلیز ان تمام لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اور روزانہ اس وظیفے کو کرتے رہیے اس وظیفے کی کوئی یہ مدد نہیں ہے ایک دس دن بیس دن گیارہ دن ایسا کچھ نہیں ہے آپ لوگ روزانہ کیجئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ ہر بری چیز سے آپ لوگوں کی حفاظت ہوگی اور ہم نے آپ لوگوں کی اسکرین پہ دو ویڈیوز لگا دیئے ان ویڈیو پہ کلک کر کے ان ویڈیوز کو بھی دیکھئے سامنے راؤنڈ راؤنڈ میں جی از ورلک کے آرہا اس پہ کلک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے